جہن دوستو آج میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ کسی بھی جمین کا پیپر کیسے نکالے اب کسی بھی جمین کا آپ کو پیپر نکالنا ہے اس کا طریقہ کیا ہے کس پرکار سے نکالیں جبکہ اس جمین کا نہ تو آپ کے پاس خاتہ نمبر ہے نہ کھسرا نمبر ہے نہ پلوٹ نمبر ہے اگر کچھ بھی معلوم نہیں پھر بھی اس جمین کا پیپر کیسے نکالیں گے اس کے بارے میں پتہ کیسے کریں گے کس کے نام سے ہے اور اس پیپر کو حاصل کیسے کریں گے سرٹیفائیڈ پیپر جو اورجینل پیپر ہوتا ہے وہ کیسے حاصل کریں گے آپ تو ساری جانکاری دوں گا کارن کچھ بھی ہو سکتا ہے جمین کا پیپر کھونے کا کارن کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے کچھ کارن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے کہ جب جمین کا بٹوارہ ہوتا ہے جب کسی کے گھر میں جیسے جوائنٹ فیملی ہے یا پھر صحیقت فیملی جو جسے جوائنٹ فیملی خاندان میں کسی نے کسی ایک ہی بیکتی کے پاس رہے گا اب ہوتا ہے کہ دوسرے بندے کو اس جمین میں حصے دار ہی لینا ہے اب حصے دار کئی ہوتا ہے آپ کے پیتا جی پانچ بھائی رہے ہو تین بھائی رہے ہو دو بھائی رہے ہو آپ کے پھر تین چار بھائی پانچ بھائی بہن ہو گیا تو جب بٹوارہ کرنے کی باری آتی ہے تو لوگ آنا کھانی کرنے لگتے ہیں اس میں بہت لوگ بٹوارہ کرنا نہیں چاہتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے گھر چھوڑ کے باہر رہتے ہیں دوسرے جگہ کام کرتے ہیں جیسے گاؤں میں رہنے والے دلی ممبئی کلکتہ چیننے بینگلورو کہیں پر کام کرتے ہیں وہ آنا نہیں چاہتے ہیں جب تک وہ آئیں گے نہیں تب تک بٹوارہ نہیں ہوگا تحصیل سے کیونکہ تحصیل سے بٹوارہ کرنے کے لیے یا پھر آپ سے سہمتی سے بٹوارہ کرنے کے لیے تو سب کا ہونا جروری ہے تب ہی تو لکھت روپ سے بٹوارہ ہوگا چاہے وہ تحصیل سے بٹوارہ ہو یا پھر آپ سے سہمتی سے یا پنچائیتی سے پنچنامہ بنبا کے بٹوارہ کرنا چاہتے ہیں تو سب ہی کا رہنا تو ضروری ہے جب تک رہیں گے نہیں بٹوارہ ہوگا تو اس کارن سے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ لوگوں میں آپ سے متبھید ہو جاتا ہے اب متبھید ہو ہو جاتا ہے تو لوگوں کو جمین کا پیپر چاہیے دوسرے لوگوں کو بھی چاہیے اور لوگوں کو بھی تو کیسے نکالیں گے یہ بھی کارن ہو سکتا ہے دوسرا کارن ہو سکتا ہے کہ جیسے چاچا بھائیر استعداد نہیں دے رہا یہ تمہیں آپ کو بتا ہی دیا ہوں اس کے علاوہ کھو گیا ہے کسی بھی جمین کے پیپر ٹھو گیا ہے آپ کا یا پھر چوری ہو گیا ہے نشت ہو گیا ہے جب گیا ہو سکتا ہے کچھ بھی کارن ہو سکتا ہے یا پھر یہاں وہ唉 آپ کی جمینème ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ میری جمین ہے لیکن اُس پر کوئی اور بسا ہوا ہے کئی اور رہ رہا ہے لیکن آپ کے پاس قادران نہیں ہے لیکن وہ آپ کی نام سے ہے آپ کو پتا ہے کہ میرے نام سے ہے لیکن اس کا نمبر نہیں معلوم ہے تو یہ جانکاری میں آپ کو دینے جا رہا ہوں چھوٹا سا ہے اسے لوگット puppeteMoak دبا کے آپ پریس کر کے لائک ضرور کر دے مند میں کوئی بھی سوال پرسن ہوگا تو آپ لکھیں گے میں اس کے جواب دینے کا پریاث کروں گا یا پھر اسی طریقے سے اس ٹوپک پر ویڈیو بنا دوں گا جیسے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کسی نہ کسی کا سوال یہ بہت سارے سوال آئے تھے اس پرکار کے بٹوارا سا سمبند تو پہلے میں یہ بتا دوں آپ کو بٹوارا بٹوارا جمین کا پیپر بتا ہی کیسے نکالنا ہے لیکن بٹوارا بھی کوشتون لیجئے سنچھے میں بتا رہا ہوں بڑیو پورا دیکھئے گا آپ ویڈیو چھوڑیں گے کچھ بھی سمجھ میں آپ کو نہیں آئے گا دیکھیں آپ کے بھائیوں میں چاچاؤں میں اگر دو تین پیڑھی سے بٹوارا نہیں ہوا ہے پیترک سمپتی ہے دادا کے نام سے سمپتی ہے پردادا کے نام سے سمپتی ہے یا پھر ماں کے نام سے سمپتی ہے یا پھر پیترک سمپتی ہے جیسے دادا کے نام سے سمپتی ہے دادا نہیں ہے تو آپ نے پیتا سے بھی حصہ لے سکتے ہیں اس لیے کیونکہ ڈائیٹ اس میں آپ کا جنم صحیح ادھیکار ہو جاتا ہے یہ نہیں کہ آپ کا پیتا چاہے گا پیترک سمپتی ہے تو بیچ کے کھا جائے لٹا دے ایسا سمبھاؤ نہیں ہے اگر آپ نہیں چاہیں گے تو وہ نہیں بھی کہے گا یا پھر اس کو دوسرے کو کسی کو نہیں دے سکتے ہیں نہ کسی کو بیچ سکتے ہیں جب تک آپ کی آپ نہیں چاہیں گے یہ تو میں ایک جامپل دے رہا ہوں باتا رہا ہوں لیکن آپ سے سمتھی سے باتوا رہا ہوتی تجازے ہوں آپ سے سماتھی سے ماتوا رہا کرنا ہے بھائیوں میں کر رہا ہے چاچاو میں کر نہیں کرتا ہے آپ کی دادا کے بہتنا سمپتی ہے تو آپ کی پہلے باتوا رہا کیورک آپ ماتے کے بہتنا ہےaming embarrassiston круп ش hair معonds میں بہتنا ہے تو ایک رکھی طور پر جو آپ کی نام سے ہو جائے آپ کے نام سے ہو جائے آپ کے نام سے رسید کتنے 짧 процесс آپ کے نام سے خطاؤنی بن جائے آپ کے نام سے خطیاں بن جائے میں وہ آسان پروسس بتاتا ہوں آپ کو کرنا کیا ہے کہ سب ہی کو آپ سے سمتی سے کر رہے تھا سب ہی کو وہاں پہ جو ہونا جروری ہے جتنے لوگ اس پرپٹی میں حصے دار ہے سب ہی کا ہونا جروری ہے سب ہی کے ساتھ سب ہی کو جانا نہیں ہے پہلے ایک اپلیکیشن آپ کو تحصیل میں دینا اپنے تحصیل جسے انچل کاریالے بھی بولتے ہیں آپ کہیں کہیں دیکھیں گے تحصیل میں دینا ہے کھاتا نمبر کھسرا نمبر کے ساتھ میں اور یہ یہ جمین ہے اور اتنی حصے دار ہے ہم یہ یہ اتنا اتنا بٹوارہ کر رہے ہیں اس حساب سے کس کا کہاں پڑا چوہدی کے ساتھ پورا نقصہ بنا کے اپنے ہاتھ سے کس کا کہاں پڑا اس حساب سے بنا کے آپ جب اپلائی کریں گے تحصیل میں دیں گے آبیدان بلکل آسان پروسس ہے تحصیل دار کے بعد جب آبیدان دیں گے تو ہوگا کہ وہاں سے وہاں سے کسی پٹواری کو یا پھر کوئی جنیئر آفیسر کوئی چھوٹے پتہ دیکھا رہی ہے وہاں سے تحصیل دار کے دورہ ایک ڈیٹ دیا جائے گا آپ کو اس ڈیٹ پر آپ کے جمین پر بھیجا جائے گا وہاں بھیجا جاتا ہے وہاں دیکھ کے کنفرم کر دیتے ہیں کہ ہاں ان کی جمین ہے ان کے قبضے میں ہے اور اسی حساب desem پروسpoweredی کے پاس جاتے ہیں وہاں پہ سب سے نام سے ہو جاتا ہے پھر آپ کے اپنے اپنے نام سے ہو جاتا ہے جسد میں اب کرد analyze جو میرےً جابی جو زڑی ثٹیات میں ہوتا ہے لیکن جبке بیواد کی استثیاتی ہے کوئی اس میں تیار نہیں ہوتا ہے بٹبارہ کرنے کے لیے آپ سے سامتھی نہیں بنتا ہے تو اس میں پیپر کی ضرورت پڑتا ہے کیونکہ آپ کو پارٹیشن شوٹ کرنا ہے کیس کرنا پڑے گا آپ کو چاہے وہ کہیں بھی ویس ڈی ایم کوٹ میں ہو سیبل کوٹ میں ہو کہیں بھی کیس کرنے کے لیے آپ کو پیپر کے ضرورت پڑتا ہے لیکن پیپر تو کسی ایک بیکتے کے پاس رہتا ہے آکی لیکن ہے پہلے گی جان لیجیٰ تو آپ کو بتا دو وہ پیپر نکالنے کے بہت سارے طریقے پہلے شکلے تو آپ کے پاس نمبر ہے بخات کھیسرہ نمبر کا تو بھی اگر پہلے بتا دا ہی م stem Biology تو صورت ہے آپ کے پاس ہے تو کچھ نہیں کرنا یا صرف خیصلہ نمبر بھی ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا..? صرف جانا ہے.. آپ کو جانا ہے کہاں؟ ریشٹری آفس estão میں جانا ہے جہاں جمین کی ریشٹری ہوتی ہے وہاں سارا ریکارڈ ہوتا ہے تو اگر آپ کا خندانی زمین ہے خاتیانی زمین ہے پیتلک سمپتی ریشٹری تو آپ نے کرائے نہیں ہے پھر آپ کے پیتا جی نے کرائے نہیں دادا کے نام سے ہوگا پردادا کے نام سے ہوگا اس کا اگر نکلنا تو اس کے لئے آپ کو اپنے تحصیل میں آبیدن دینا ہوگا یا بھی ریشٹری آفیس میں ہی ایک آفیس ہوتا ہے بنا ہوتا ہے جہاں ختیان پرانا ریکارڈ ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو آبیدن کرنا ہوگا وہاں جب آبیدن کریں گے آپ ایک چھوٹا سا آبیدن آپ کو لکھ کے دینا ہے کہ یہ خاتا نمبر ہے یہ خیسران نمبر ہے اس کا سارٹریفائیٹ کوپی مجھے چاہیے تو وہاں پہ چھوٹا سا سلک آپ کو لے گا سو دو سو روپے کا چھوٹا سا سلک لے گا ہو سکتا ہے کئی تین سو ہی کئی پانسو ہو لیکن ہزار سے کم ہی سلک ہوتا کہیں تو آپ کو ایک دو دن کا سمائے لیا جائے گا آپ کو چلان کاٹ کے دیا جائے گا پھر جیسے دن آپ کو ڈیٹ ملے گا اس دن جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو سارٹریفائیٹ کوپی دیا جاتا ہے مطلب کی جو اوریجنل ہوتا ہے اس طریقے کا اس کا نکل نکال کے دے دیا جاتا ہے سب ریشٹیار جو کرتے ہیں جمین کا سب ریشٹیار کے مہر کے ساتھ میں سی نیچر کے ساتھ میں ساٹریفائیٹ کوپی ہوتا تو وہ اوریجنل کا ہے اس کا مانتا ہے مطلب وہ ایک طرح سے اوریجنل ہو جاتا ہے اس کے ادھار پر آپ پارٹیشن سوٹ کا مقدمہ بھی دائر کر سکتے ہیں یا پھر کسی پرکار کا کوئی بھی کاروائی کر سکتے یا پھر جمین پر دعویٰ کر سکتے ہیں یا پھر جمین کی ماں بھی کروا سکتے ہیں کچھ بھی کروا سکتے ہیں آپ کے پاس ساٹریفائیٹ کوپی آ جاتا ہے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اس جمین کا نمبر نہیں ہے نہ کھاتا نمبر ہے نہ کھسرا نمبر ہے نہ پلوٹ نمبر کچھ بھی پتہ نہیں ہے لیکن یہ تو پتہ ہے کہ میری خاندانی جمین ہے تو اس کے لیے آپ کو نقصہ میں دکھوانا پڑے گا کھسرا نمبر آپ کو نقصہ میں دکھوانا پڑے گا تو اس کے لیے کرنا کیا ہے آپ کے علاقے کے آپ کے علاقے میں آپ کے area میں امین ہوتا ہے جسے لے خاپال بھی کہتے ہیں جو جمین کا معافی کرتے ہیں آپ کو پتہ ہوگا آپ کو نہیں پتہ ہوگا جو رہتے ہیں وہاں پہ ہر area میں ہر علاقے میں ہوتا ہے چاہے وہ private ہو چاہے وہ سرکاری ہو اس سے کوئی مطلب نہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ کو کرنا ہے کہ اس کے پاس اس لیے جانا ہے کہ اس کے پاس نقصہ ہوتا ہے پورے جمین کا جمین کا نقصہ ہوتا ہے یہ نمبر لینے کے لیے آپ کے پاس جانا پڑا یہ گہتا ہے جمین کا نقصہ ہوتا ہے جب اس کے پاس آپ جائیں گے تو انہیں یہ بولیں گے کہ یہ جمین ہے جمین کا اس کا location اگر بتائیں گے کہ یہ جمین ہے یہاں پر میرا گھر ہے مساہ میں دکھا بھی سکتے ہیں تو اس حساب سے اس نقصے میں دیکھ لے گا جمین یا جمین یہاں پر ہے اس کا کھسرہ نمبر آپ کو بتا دے گا کھسرہ نمبر بتا دے گا اور راکبہ بتا رکراہ یہ بطا رہا ہے کتنی جمین اس نمبر کی کتنی وہاں پہ جمین ہے तا آپ کو بہتا چل جائے کہ یہ نمبر ہے اور اتنا زمین ہے اب کسی بھی آلائنہ بھی آٹھی آلائنہ بھی آپ خاتہ snow leopard زمین زمینہ بھیقارنگ کو سکتے ہیں جیمین ہیں تو پیتری اس زمین Therescji کسی بھی آن لائن والے کے پاس جائیں گے وہاں کھیسرا نمبر سے اور تھانا نمبر سے آپ کو پورا سارا چیزیں نکال کے دے دے گا ڈیٹیلز نکال کے دے دے گا آپ کو مل جائے گا ہالانکہ وہ ہر جگہ بھی لیٹ نہیں ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں لوگ کتے آن لائن بھی نکل جاتا ہے بہت لوگ کومنٹ کی ہے اس طرح سے آسانی سے آن لائن نکل جاتا تو میں بھی تو بتا رہا ہوں کہ اس طریقے سے کھیسرا نمبر سے آپ جامین کا پورا بھی ڈیٹیلز آن لائن نکال سکتے لیکن کھیسرا نمبر نہیں ہے تو آن لائن کیسے نکال لیں تو اس کے لیے تو آپ کو کھیسرا نمبر لینا پڑے گا تو آمین یا لیکھا پال سے لے لیجئے اور آن لائن جو نکالتے ہیں اس کے ادھار پر اس کے ادھار پر نہ تو آپ کوٹ میں کیس کر سکتے ہیں نہ کہیں کسی پرکار کا کمپلین کر سکتے ہیں وہ سب دیکھنے کے لیے ہوتا ہے آن لائن جب نکال لیں گے ڈیٹیلز تو وہاں کھاتا نمبر بھی آپ کو مل جاگا پھر وہاں پروس ہے وہ لے کر پھر رہشتری آفیس میں جائیں گے آپ نمبر لے کر اور اس کے ادھار پر سرٹیفائیڈ کوپی نکال لیں گے جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو اوریجنل کی برابری ہوتا ہے مطلب وہ ایک طرح سے اوریجنل ہوتا ہے جو سرٹیفائیڈ کوپی ہوتا ہے تو وہ جب آپ آپ نکال لیں گے آسانی سے نکل جاگے خاتا نمبر خیسرہ نمبر مل گیا تو آسانی سے جا کے آپ رہشتری آفیس سے نکال سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتا دو کہ آپ کے پاس کے والا کیا ہوا جمین مطلب آپ کی پیتا جی نے کھردہ تھا آپ کے دادا جی نے کھردہ تھا یا پھر آپ نے خریدا لیکن وہ خو گیا ہے نشت ہو گیا ہے جل گیا ہے یا پھر کسی کے پاس دے نہیں رہا اس کو کیسے نکال لیں گے تو اس کو صرف کریں گے کیا کیا سال اگر یاد ہے تو سال اگر یاد نہیں ہے آپ کو ایک دو سال آگے پیچھے بھی بتا سکتے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک سرچ کر سکتے ہیں مطلب 2005 سے لے کر 2008 کے بیچ تک سرچ کیجئے یا پھر 2010 سے لے کر 2015 تک سرچ کیجئے پیسہ آپ کا بڑھتا جائے گا لیکن سرچ کر کے بھی نکال دیتے ہیں اپنے ریشتری آفیس میں جائیں گے کمالا کا معاملہ ہے تو بینامہ کا معاملہ ہے تو ریشتری دید کا معاملہ ہے تو وہ بتا رہا ہے ریشتری کرایا جمین ہے تو لیکن خاندانی جمین ہے تو اس میں وہی پروسس ہے کہ آپ کو امین کے پاس جانا ہے لیکھا پال کے پاس جانا ہے جو جمین مابت ہے اور وہ آپ کا خیسرہ نمبر دے دے گا اور وہاں سے آپ کو پھر online خاتہ نمبر نکال سکتے ہیں اور وہاں سے پھر آپ جا کر ریشتری آفیس سے وہاں سے آپ اپنا certified copy نکلوا سکتے ہیں اگر online details نہ بھی نکالتے ہیں تو آپ کو خیسرہ نمبر مل جاتا ہے تھانا نمبر ہے خیسرہ نمبر ہے پھر اس سے بھی اس سے بھی آپ ریشتری آفیس میں جا کر جہاں پرانے ریکارڈ رکھے رہتے ہیں وہاں ہر جگہ آفیس ہوتا ہے تو وہاں سے نکلوا سکتے ہیں وہی نیا ریشتری بھی ہوتا ہے اور پرانے جو ختیاں جہاں ہوتا ہے certified ختیاں نکلتا ہے وہ سارے ریکارڈ ایک جگہ ہی ہوتے ہیں ایک بات اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ جمین کو بیوادیت بھی کرتے ہیں آپ ایسی بات بتاتے ہیں کہ لوگ بیواد کی نہیں بتا رہا ہو گadia اس طرح کی کوئی معاملہ ہے آپ جن کرنا چاہتے ہیں و نکال السکتے بھی آپ کو بہت اپو کیا گ superpower آپ کو بہت سام بے یابس کی پنی cardboard'dی کار ہیں اصافین وڈال نہیں کرتے ہیں حضرت موجودями سے وہ جمین اس کی ہوئی نہیں کاغج آپ کے پاس ہے ختیان آپ کے باپ دادا کے نام سے ہے رسید آپ کے باپ دادا کے نام سے کٹ رہا ہے لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جمین دوسرے کے کب جا رہا تھا لیکن لوگ کو پتا رہتا ہے کہ میری جمین ہے تو لوگ بے وجہ جا کر کیس کرتے ہیں سیویل کوٹ میں اس سے لڑتے ہیں اس کو پریشان کرتے ہیں جبکہ اگلا کا دوسرے جگہ کہیں گھر نہیں ہوتا ہے بے گھر ہوتا ہے وہ جمین کھریدہ ہوتا ہے اس میں کس پریشتی میں آپ کے دادا نے پردادا نے پوربج نے اسے دیا 20 سال 25 سال 35 سال 40 سال سے وہ رہ رہا ہے اب آپ جا کرتے ہیں اسے پریشان کرتے ہیں تو یہ تو غلط ہے یہ نہیں کرنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے اسے کچھ فائدہ نہیں ہے 20 سال آپ لڑیں گے 20 سال وہ لڑے گا کوئی فائدہ نہیں ہے پکا اس کا گھر بن گیا ہوگا آپ اسے تور کر ہٹ آتے ہیں تو آپ پریشتی کے ہنساب دیکھیں جوانے میں کس پریشتی میں دیا گیا جمین تو لوگ ایسا نہ کریں وہ لوگ ایسا نہ کریں اس کسی پرکارکار نہ کریں وہ کیا کرے کہ آپ کے جمین میں 20 سال 30 سال 40 سال سو کوئی رہ رہا ہے تو سیدھا سمجھے کہ آپ کی صحبتی سے رہا ہے یا پھر آپ کے باپ دادا نے دیا ہوگا تو کسی نے کسی کارل بس دیا ہوگا رشتری نہیں کیا ہوگا یا پھر پھر میں ہی دیا ہوگا یا تو ان کے لئے وہ کام کیا ہوگا یا کوئی حسان کر دیا ہوگا اس لئے دیا ہوگا تو اگر 20 سال 30 سال 40 سال سال رہ رہا ہے آپ کو لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں پھر بھی سال لڑی ہے جمین کو حاصل کیجئے اگلے کو پریشان کیجئے خود پریشان ہوئی ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے بہتر ہوگا کہ اس سے پتا کر کے اس کو جمین ڈیشٹری کر دیجئے ہو سکے اگر وہ سمپن ہو گیا ہے تو کچھ ڈیشٹری کر دیجئے اور کر دیجئے نہیں تو ایسے ہی اس کو ڈیشٹری کر دیجئے تاکہ ہمیشہ کے لئے بیباد ختم ہو جائے لیکن پھر آپ ایکسن لیتے ہیں پچیس سال تیس سال بعد اور اس کیس کرتے ہیں پھر لڑتے ہیں مار پیٹ کرتے ہیں تو یہ تو آپ کی گلتی ہے اور اس کا یہ ہو گیا کہ دورپیوگ ہو گیا یہ دورپیوگ کرتے ہیں کیونکہ پہلے کا جوانہ میں آسے تیس سال چالیس سال پچاس سال پہلے ہوتا ہے بہت لوگ ایسے ہی جانکاری نہیں ہوتا تھا ایسے کچھے کارج پہ بھی لکھ کے لوگ جمین لے لیتے تھے نہیں کرا پاتے تھے اس کا تو اس بات کا یہی ثبوت ہے وہ تو ڈیمیٹیشن میں بھی آ جاتا ہے اس بات کا یہی ثبوت ہے کہ وہ بیس سال سے تیس سال سے پیتیس سال سے چالیس سال سے اس جمین پر رہ رہا ہے مطلب کی وہ جمین اس کی ہے بھلے کسی کارنبرس ریشٹری نہیں کرا رہا ہے کسی کارنبرس لکھایا اپنے مطلی سپسگ KIM میں بھڑا میں آپ کی جمین کھ میں ریکی مرتب مارہ بھاب کے نام سے ہے بار کی جمین پر دادا کے نام سے میرے بھائی میں کہتیں ہے پرussystone میں پر committing ساتھ میں رہ رہے تھے اور ہوتا کہ ہے کہ گھر تو ایک ہی شروع میں رہا ہوگا سبھی لوگ اس میں رہے ہیں اس میں پلے بڑھے ہیں لیکن کسی کارن بس ایک بیکتی کا وہاں برچاس ہے باقی لوگ باہر کمانے چلے گئے آتے جاتے ہیں یا پھر بہت لگ الگ گھر بنا لیا لیکن پھر بھی آپ دس سال بعد بھی سال بعد پچیس سال بعد تیس سال بعد پچاس سال بعد بھی اپنے حصے داری کے لیے دعوت کر سکتے کیونکہ جنم سے اس میں حصے دار ہے لیکن کسی اور نے کسی اور نے آپ کا قبضہ کیا ہوا ہے گھر بنا کے رکھا ہوا ہے بھی سال پچیس سال تیس سال سے اور اس پر سارت جو بنوالی ہو ہے ڈوکومنٹس ہوگا ہے ڈوکومنٹس کا مطلب آدھار کار آپ کو بجلی بیل ہے پانی بیل ہے ٹیلی فون بیل ہے یا پھر کسی پرکار کا راسن کار ہے یا پھر کسی بھی پرکار کا کارجات ہے جو یہ ثابت کرتا ہے بندہ بیس سال تیس سال چالیس سال سے ہے تو اس پر کیس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں سہولیت یہ ہے یا پیار سے جائے ان سے بات کرے اور ان کو جمین رشتری کر دے آپ کے باپ دادہ نے نہیں کیا رہے ہیں آپ کر دے ہو سکتا ہے کہ کچھ پیسے لے سکتے ہیں اگر وہ سکچم ہے تو اگر وہ سمپن ہے تو دینا چاہ رہا ہے تو لیکن دے ہی دے گا اگر کسی دوسرے کے نام سے جمین ہے آپ اس کے کا پیچ پیسے ہی دے گا آپ کو یا تو کسی کا کبجہ نہی یا کہ میکنے کا پاپ نمبر نہیں ہے اس پرکار سے ایسے آپ نمبر غصور آفات تم سلوچ forms اتقام نلوہ؟ آفاتن چاہش کہ căجب ہلوں سے دن۔ كنتی باس ہے پس طرف کے لئے۔ یعنے اگل سلک آج کم بتغیرے دن۔ یہاں بھی کچھ کنڈیشن ہے آپ سمجھ لیجئے لوگ کہتے ہیں کہ پیتا جی سب اٹھوارا کیوں کریں کنڈیشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیتا جی مالک کسی بیٹی کی پیتا جی اگر وہ جمین بیچ کے دارو پی رہا ہے آیاسی کر رہا ہے بے وجہ جمین بیچ رہا ہے بے وجہ جمین پیچ کے کھا رہا ہے بے وجہ کہیں کہ اچھا جمین بیچ کے آیاسی کر رہا ہے کام دھندہ نہیں کر رہا ہے سرابی ہے تو ان بیٹی کے لیے بولا اس پرکار سے پیپر نکال کے پارٹیشن شوٹ کر کے اس جمین کو روک سکتے پیتا جی پہ بھی پارٹیشن شوٹ کر دیجئے کہ مجھے اپنا حصہ دے دیجئے باقی بچے تو آپ بیچ لیجئے چونکہ اب تین بھائی ہے چار بھائی ہے بہن ہے آپ کی جو بھی ہے سب کے حصے داری ہوتی ہے جتنا آپ لوگ بڑا 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 حصے داری ہوگا اتنا ہی پیتا جی کا حصے داری ہوگا ایک حصہ تو پورا جمین نہیں بیچ سکتے بہت لگے ہوتا ہے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں بارہ بڑاس پندرہ بڑاس اس میں سے کچھ بالک بھی ہوتے ہیں ان کے پیتا جی بے واجہ جب ان بیچ کے کھاتے رہتے ہیں آیاسی کرتے رہتے ہیں یا پھر دارو پی جاتے ہیں یا پھر کچھ ایسا کام کرتے رہتے ہیں جس سے بچوں کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے اس کنڈیشن میں آپ کو روک لگوا سکتے ہیں کچھ لوگ یہاں یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ہستی داری میں خالی بیٹا 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 کرتے رہتے ہیں به ایک جامپل میں دیتا ہوں میں آپ کو بتا دو کہ ہندو اترادھکار ادھینیم یا پھر مسلم لوگ لوگ CzyVik Bon cracker कdateh میں بتا رہا ہوں آپ کو پہلے ہندو اترادھکار بارے بارے میں بتا رہا ہوں ہندو اترادھکار سنسودان ادھینیم یہ سب کو آپ جانے لی Aut Bring بھی движ Question Có generations Bta voice یا بیٹی ہو اس سے کوئی مطلب نہیں دونوں ایک سمانے سب کا برابر حصے داری یہ سب کو معلوم ہے لگ بگ نہیں معلوم ہے تو جان لیجی سب کا برابر حصے داری بھلے بھائی اپنی بہن کو حصہ نہیں دیتا ہو لیکن وہ لینا چاہے تو پارٹیشن سوٹ دائر کر کے لے سکتی ہے کوٹ سے لیکن آپ کو دینا ہے سب کا برابر حصے داری ہے لوگ دیتے نہیں ہے یا پھر بہن کا بہن کا ایسا نہیں ہوتا ہے بہن سوچتی کہ چلو بھائی ہے چھوڑ دیتا ہوں سادی بیعا ہو جاتا ہوں اپنے سسورال چلی جاتی ہے اور خوش رہتی ہے تو دوبارہ مانگنے نہیں آتی ہے اس کا برابر لیکن لینا چاہے تو ہندو اترادیکار ادھینیم کے تحت برابر کی حصے داری ہے جتنا بہن کا ہے اتنا ہی بھائی کا ہے اسی پرکار سے مسلم میں بھی بھائی اور بہن کا حصے داری ہوتا ہے لیکن اس میں برابر کا حصے داری نہیں ہے جتنا بھائی کی مع stamina داری ہوگا اس سے آدھا بہن کا ہوتا ہوتا م صدق جتنا بھائیوں کا حصے داری ہوگا اس کا آدھا ادھا بہنوں کا حصے داری ہوگا سبجھ علی لیجے کہ اگرดو بھائی ایک بعض ہے تو دو بھائی جتنا 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 جمعین ملے گا اس کا مطر آدھا جمع آدھا جمع آدھا جمع بہن کون Barran ملے گا نسو žب جمع جمвинہ مسلم لوگ کے بارے میرے مطارو�� مستدğini باغے ڈو بھائیوں میں چالیس چالیس گج ہو گیا اسی گج ہو گیا اور بیس گج بہن کو ملے گا یہاں برابری نہیں ہو رہا ہے مسلم لوگوں میں اگر پیترک سمپتی ہے پیتا کے نام سے ہے دادے کے نام سے ہے پردادے کے نام سے ہے تو بہنوں کے آدھی ہستے داری ہوتی ہے پورے جمین میں آدھا نہیں بھائیوں کے حساب سے آدھا لیکن ہندو لوگ کے حساب سے ہندووں میں لڑکی ہو لڑکا ہو بہنوں سے کوئی مطلب نہیں ہے برابر ہستے داری ہے اور برابر وہ لے کر رہے گے اور چاہہ دیتا تو بھائی لوگ بٹواڑا کرتے ہیں چچا لوگ بٹواڑا کرتے ہیں لیکن بہن بھی اس میں آجا ہاںٹی شپ کر دے کی مجھے بھی چاہیے تو وہ لے کر رہے گی لیکن اگر بہن نہیں تیاد دیا ہے اب مجھے نہیں چاہیے اس میں سے تو بھائیوں میں بٹواڑا کر لے چچاؤں میں بٹواڑا کر لے یہ کنڈیشن ہے اس طرح سے پیپر نکالے اگر آپ سے سماتھی سے ہو رہا ہے تو پیپر نکالنے کی ضرورت نہیں کسی ایک پاس تو پیپر ہوتا ہی ہے آپ سے سماتھی سے بیٹھ کیا پنچنامہ کے دوارہ بھی بٹوارہ کر سکتے ہیں تحصیل کے دوارہ بھی بٹوارہ کر سکتے ہیں ریشتری آفیس کے دوارہ بھی بٹوارہ کر سکتے ہیں ان سبی پر بہت سارے ویڈیو بنا چکا ہوں سارے ویڈیو کا لنک میں اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں ڈالنے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں اس ویڈیو جسے سانے کے ڈسکرپسن میں آپ جائیں گے ساری ویڈیو کا Forest ہے جب ان میں بکہ پیپر نکالیں اس میں یہ طریقہ بتایا گیا ہے آپ سے سماتھی سے بٹوارہ کہسے کریں آپ سے بہتاد کیسے کریں تحصیل میں جا کے اپنے اپنے نام سے پنچایت میں بیٹھ کے scratch میں بتا چکا ہوں کونقہ لیگل ہے کہ یہ صحیح طریقہ ویڈیو ٹلت طریقہ ویڈیو ڈسکرپسن میں جا کردی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے مند میں کسی پرکار کا پرسن ہوگا جو آپ کو لگتا ہوا کہ میں نہیں بتا پیا ہوں یا پھر اس کو جاننا جروری ہے اور اس پر ویڈیو آپ کو نہیں ملنا ہے میرے چینل پر تو آپ میرے کومنٹ بکس میں یہ جو ویڈیو دیکھ رہا ہے کومنٹ میں جا کے آپ لکھ یہ کس ٹوپک کو آپ کو ویڈیو چاہیے میں سارا کومنٹ پڑھتا ہوں اور سارے ٹوپک پر ایک ایک کر کے ویڈیو بناتا ہی ہو یہ بھی ویڈیو بنا رہا ہوں کسی نے کسی کا ٹوپک تھا تو آپ جب لکھیں گے لکھیں گے اور بیٹھ کریں گے انتظار کریں گے دو دن چار دن پاس دن سبھی پہ کر کے میں ویڈیو بناتا ہوں آپ کو کبھی نے کبھی ویڈیو جرور ملے گا اس ٹوپک پہ یا پہلے بھی بنا ہوگا تو اس کا لنک میں جرور آپ کو لفت کرا دوں گا تو آپ جرور کومنٹ میں لکھیں باقی اور بھی جمین سے سماندید یا پھر کسی بھی کانون سے سماندید آپ کو جانکاری چاہیے تو میرے چینل میں جائیے چینل میں جائیے گا ویڈیو لسٹ دیکھئے گا اس میں آپ کو سارے ویڈیو مل جائیں گے جتنے بھی جمین سے سماندید کسی بھی پرکار کا بیباد ہے صلاح ہے کوئی بھی پرسن آپ کے مان میں ہے سارا ویڈیو آپ کو مل جائے گا لگ بھگ آپ کو 200 سے اوپر ویڈیو جمین سے سماندید بنا چکا ہوں ابھی تک کی بات بولا ہوں آگے اور بنتا رہے گا تو آپ جائیں گے وہاں تو سارا ویڈیو آپ کو مل جائے گا میرے پرے لسٹ میں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں چینل کے پرے لسٹ میں جائیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو ملے گا بہت سارا جمین سے سماندید ویڈیو مل جائے گا وہاں بھی جا کے آپ اپنا سمجھتے سامدھان کر سکتے ہیں تو دوستوں میرے چینل پر نئے پہلی بار یہ ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بگل میں بیل گھنٹی ہے اس کو بھی دہوا لے لیکن میرے چینل کو پہلے سے دیکھ رہا ہے میرے ویڈیو کو پہلے سے دیکھ رہا ہے پہلے سے آپ کو ویڈیو ملنا ہے آپ نے سبسکرائب کر رکھا ہے تو اس کے لئے کوٹی کوٹی دھنے بات دیتا ہوں ابھاری ہوں آپ کو ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں جو آپ ہی کا ٹاپک پر ہوگا تب تک کے لیے جائے ہم دوستو شکریہ دوستو دھنے بات دوستو